چھپنئنچی کی سرکار کا سپنئنچی کے سینے والا سرکار ہے تیسری بار سرکار آ گئی تو کیا کارڑ ہے کہ ہمارے دیش کے جبان سہادت دیتے ہو آدمارے ہو جاتے ہو جس جمین کے ماں بھارتی کی زمین کو ہسچے کو بچانے کے لیے اور پردان منطری کہتا ہو کوئی نہیں گوشہ آیا ہماری جمین پر کسی کا قبضہ نہیں ہے اور چین چاہتا تھا کہ نریندرموڈی کی سرکار آئے ایک تو اتنے بڑا جھوٹ بوڑنے والا پردان منطری یہ چھپنئنس کا سینہ نہیں بلکہ یہ ہمارے دیش کے ساتھ میں ایک بڑا دھوکہ یہی ملی بھگت دوہجار ساتھ سے چین کے ساتھ میں سنگ پریبار اور بھاجہ پاکی یاریکہ بھی ہے آج پندرہ جون ہے آج ہمارے گلوان گھاٹی میں دوہجار بیش کا آپ کو یاد دلا رہا ہوں جس سمیت چین کے سینکوں نے بیشنیہت کے جوانوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا اور چھتر جوانوں کو اتمرہ کر دیا تھا سہادتوں میں ایک اور سہادت پچاس جن بعد حوالدار بیشن سنگھ چنڈگڑ میں اوپ چار جن کا چلنا آ تھا تو ہمارے دیش میں شہیدوں کی جو سنکھیاں وہ اکیس ہو گئے اب میں آپ کے ساتھ جو اہم مدد پر آج چار سال بعد بات کیوں کر رہا ہوں گلوان گھاٹی گلوان گھاٹی کا وشحہ اس لئے اہم ہے کہ ہمارے دیش کی شینہ کے کمانڈر ایک کس بار بارتا کر چکے چین کی شینہ کے کمانڈروں سے کہ بھائیہ ہاتھ جوڑتے ہیں پیر پکڑتے ہیں آپ ہماری جمین چھوڑ کر چلے جاؤ ہمارے دیش کا بیدیش منترالائی بیدیش منتری یا جے سنکر تیرہ دور کی بات چین کے ساتھ کر چکے ہیں آپ ہمارے دیش کی شیمہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کی پوری شینہ چاہتی ہے چین اپنا کبزہ چھوڑ دے بیدیش منترالائی چاہتا ہے پورا کبزہ چھوڑ دے لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیا جب ہمارے دیش کے جوانوں نے سہادت دی بیش جوانوں نے تو انہوں نے قربانی دی کہا کہ یہ جمین چھوڑ دو چھتر جوان ادمرے ہوئے وہ چاہتے تھے چین یہاں سے کبزہ چھوڑ دے لیکن ایک سخص دنیا کا مہامانب ہمارے دیش کا پردھان منتری نرندر موڈی جس نے سارٹیفیکٹ دے دیا اپمان دے کہا ہمارے دیش کے جوانوں کی سہادت کا اور کہا نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسایا ہے نہ ہماری شیمہ پہ کسی کا کبزہ ہے اور ٹھیک جو پردھان منتری نرندر موڈی کی بھاسا ہے یہی بھاسا برگیڈیر بیڈی مصرہ بیڈی مصرہ نے بھی کہا چین کا ہماری ایک انچ زمین پر کبزہ نہیں ہے اتری رینج کے کمانڈر لیفٹنینڈ جنرل اپیندر دوبیدی نے کہا ہماری جمین پر ایک انچ کبزہ چین کا نہیں ہے تو اب دوستوں بڑا اہم سوال ہے چپن انچ کی سرکار کا چپن انچ کے سینے والا سرکار ہے تیسری بار سرکار آ گئی تو کیا کارنخ ہے کہ ہمارے دیش کے جبان سہادت دیتے ہوں ادھ ہمارے ہو جاتے ہوں جس جمین کے ماں بھارتی کی زمین کو ہسچے کو بچانے کے لیے اور پردھان منتری کہتا ہو کوئی نہیں گھسا ہے ہماری جمین پر کسی کا کبزہ نہیں ہے اور ہمارے سینہ کا میجر جنرل اپیندر دوبیدی بھی کہتا ہو تب میں آپ کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر چین کا ہمارے بھو بھاگ پر کبزہ نہیں ہے تو 21 دور کی بارت کرنے والے بھارت کے کمانڈروں کو گرفت میں کہتا ہوں ان کا کوٹ مارسل کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے جب چین نے کبزہ نہیں کر رکھا ہے تو کہے تم چین کی سینہ کے ساتھ میں گرگڑا رہے ہو ہمارے دیس میں بیدیس منترالی اور ایس جی سنکر کو پچھے ہٹا کر جیل میں ڈالا جانا چاہیے جب چین کا کبزہ ہی نہیں ہے تو کہے تیرہ دور کی بات کرتے ہو کہ چین کا کبزہ ہے ہمارے دیس میں لدہ گلوان میں سہادت دینے والے بیچنی 21 جوانوں کا ان کا بھی سہادت کے بعد کوٹ مارسل ہونا چاہیے جب جمین ہماری تھی ہی نہیں تو چین کی زمین کو کبزہ کھالی کرانے کے لئے انہوں نے سہادت کیوں دی جو ادمارے ہوئے پچھتر جوان کی بھی چھتر میں سے ایک سہادت ہوگی ان پچھتر کو بھی وہ جہاں ہے انہیں برکھاس کر کے ان کو بھی ان کا بھی کوٹ مارسل کیا جانا چاہیے میں یہ بات اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے مادیم سے کتنا بڑا بچیتری شتی ہے اور ٹھیک 15 جون 2020 کو جس دن ہمارے دیش کے خوش کر کے چھتر جوانوں کی ادمارہ کیا تھا تب نریندر موڈی نے وہاں کے کچھ ایپس سے چین کے ان پر پرتبند لگایا کہا کہ ہم ایپس کو روکتے ہیں میں میرے پیارے دیش باشوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چین نے جب کبزہ کیا تب ہمارے دیش لگ بھگ پرتی برس 65 اراب امریکی ڈالر کی آیات کرتا تھا چین سے 65 اراب امریکی ڈالر کا اور جب ہمارے جوانوں کی حد کیا کر دی گئی گھر میں گھس کے کبزہ کر لیا بھارت کی سرکار گھر 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 رہی ہو بیدیش منترالے اور بھارت کا پردان مدی توتہ کی طرح بولنا کوئی نہیں گھسا ہے اور چینہ بھی گھر 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 رہی ہو تب ہم چین سے آیات کر رہے ہیں 118 اراب امریکی ڈالر یہ بات میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں آپ کے امات دیم سے کہ لوگ سبا چناؤں کے شروعاتی دور میں بات ہو گئی تھی چین ہمارے دیش کے چناؤں میں ہستر چھےپ کر سکتا ہے اور چین چاہتا تھا کہ نریندرمودی کی سرکار آئے اب میں آپ کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کا مکہ ہے نریندرمودی ہمارے دیش کی شینہ کے کمانڈر 21 بار نہیں 21 ہزار بار گھر گھر آئیں گے چین کے سامنے چین جگہ نہیں چھوڑے گا ایس جائر سنکر 13 بار نہیں 13 ہزار بار گھر گھر آئے گا چین جگہ نہیں چھوڑے گا کیوں کیونکہ دیش کے پردان منطری نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں گشار ہمارے کسی جمین پر کبجہ نہیں ہے یہ ساتھی فکر دیا اس لیے سب سے پہلے دیش کے پردان منطری نریندرمودی کو بولنا چاہیے ماں بھارتی کی بات کرنے والا بھارت ماتا کی جائے بولنے والا صرف بول کے نہیں ہوتا ہے کرم شر بیوار سے ہوتا ہے نریندرمودی کا تیسری کاریاکال میں دیش معاشیوں سے معافی مانگنا اور یہ بتانا کہ گلوان گھاٹی کے جوانوں نے ماں بھارتی کے حصے کے لئے سہادت دیتی اور چین کبجہ کر کے بیٹھا ہے یہ ہے راشت کے پرتی نریندرمودی ایماندر سے سچ بولیں اور اگر نریندرمودی یہ سچ نہیں بولتے ہیں تو بڑا سارٹیفیکٹ ہے اور پھر اس کو بولتے ہیں ایک تو کڑا کریلر اوپر سے نیم چڑا ایک تو اتنے بڑا جھوٹ بولنے والا پردان منطری اور پھر لدھاک میں اپنے چہتے بیڈی سرما برگیڈیر کو بٹھایا اور برگیڈیر بھی کہہ دیا کہ جمین پر کبجہ نہیں ہے اور اتری رینج کے کمانڈر میجر جنرل اوپیندر دوبیڈی نے بھی کہہ دیا کبجہ نہیں ہے تو اگر پردان منطری جھوٹ بولنا ہے بیڈی مشنا جھوٹ بولنا ہے لدھاک کا اوپراجی پل اور اوپیندر دوبیڈی میجر جنرل اتری رینج کا کمانڈر جھوٹ بولنا ہے تو ان تینوں کو اٹھا کے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جارہا چاہیے دیش کو پتہ لگنا چاہیے دیش کی شینہ کے کمانڈر سچ بول رہے ہیں دیش کا بیڈیش منطرہ لہے سچ بول رہے ہیں جن جوانوں نے سہادہ تھی ان کی سہادہ سچ بول رہی ہے جو عجبہ ریوہ سچ بول رہے ہیں یا دیش کا پردان منطری اور ہمارے لدھاک کا اوپراجی پل اور اتری رینج کا کمانڈر انچارچ میجر جنرل اوپرندر دویدی جھوٹ بول رہے ہیں اور تب میرے دیش واسیوں کیسے سمباب ہو شکتا ہے کہ شینہ تو گرڑا رہی ہو بدیش منطرہ گرڑا رہ ہو اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں یہ چھپنیس کا سینہ نہیں بلکہ یہ ہمارے دیش کے ساتھ میں ایک بڑا دھوکہ اور دیش کے ساتھ گدداری کا ایک بڑا موقع ہم لوگوں نے دیا ہے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اور تب میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں یہ بیڈیو کو عادی شہدک شیئر کریں اگر میں اپندر راوت جھوٹے آر اپ لگا رہا ہوں تو میں چنوٹی دیتا ہوں نریندر بودی کے سرکار کو میرے کو جیل میں ڈالیں اور میں ستیا کہہ رہا ہوں تو نریندر بودی معافی مانگو دیش سے اور جھوٹ بولنے والے اپندر دوبیدی کو اور وہاں جو رج اپراج اپال بٹھا رکھا ہے لڈڈاگ میں ان کو بھی ہٹا کر کے اور وہاں سچے لوگوں کو بٹھاؤ یہ اپیل میں کرتا ہوں یہ سچائی دیش کے ایک ایک پریوار کے مادیم سے دیش بھر میں یہ گونجنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے ہمارے دیش کے لالوں نے ماں بھارتی کے جس بھو بھاک کے لیے جوانوں نے سہادت دی ہو اور پچھتر آدمارے ہوئے ہو اس جمین کو نریندر بودی کا دیش کے نام باننا اور اپرا جہ پال کا بھی جھوٹ بولنا اور اپرے اندر دوبیتی کا جھوٹ بولنا یہ دیش کے ساتھ گدداری ہے اور یہی حال جب نوٹ بندی میں تھا تب کیا کہا گیا تھا کہا گیا تھا کہ آتنگ باد ختم ہو جائے گا اور کہا گیا تھا آتنگ باد ختم ہو جائے گا اور پھر دعویٰ کیا گیا کہ جب 2019 میں دھارہ تین ستر ختم کر دی گئی تھی تو کہا گیا کہ آتنگ باد ختم ہو جائے گا ابھی لگا تار موڈی سرکار بننے کے بعد چار آتنگ کی حملے ہو چکے ہیں اور آتنگ کی حملے پاکستان کے مادیم سے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے بیاپاری سید علی عباس جو پاکستانی آتنگ بادیوں کا فیننسر ہے وہ ہمارے دیش میں راشتہ سرکچہ سلاکار عجید ڈوبال کے بیٹے کا ساجے دار ہے یہ ملی بھگت ہے ان کا آتنگ باد ان کے لیے میں کہیتا ہوں ان کی اچھا دھاری ناک کی طرح ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں جب نوٹ بندی کے بعد دعویٰ کی آگیا کہ آتنگ باد ختم ہو جائے گا تو موڈی دیش کو جواب دے کہ آتنگ باد نوٹ بندی کے بعد کیسے قائم رہ کیوں پلواما میں بھی چالیس جوانوں کے ہتیا نوٹ بندی کے بعد انیس دوہزار انیس میں فروری میں عام چناؤں سے پہلے ماحول بنانے کے لیے کی گئی کرائی گئی تھی جب جب آر ایس ایس بی جی پی کو چاہے جرود ہوتی ہے تب آتنگ باد کا حملہ ہوتا ہے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے دیش کے راشتہ سرکچہ سلاکار کا جو بیٹا پاکستانی سید علی عباس کا پارٹنر ہے اس کا بھی دودھ کا دودھر پانی کا پانی کرنا چاہیے اور یہی میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہی ملی بھگت دوہزار سات سے چین کے ساتھ میں سنگ پریبارہ بھاجہ پاکی یاری کابی ہے موسیقی